موسیقی گچرات کے علاقہ جلال پرجٹہ نند پور میں خاتون نیلم شہزادی کی لاکھوں روپے مالیتی اعراضی پر باعثر افراد کی قبضہ کرنے کی کوشش کاشف بٹ نے نیلم شہزادی کے الزامات کو جھوٹا قرار دے دیا جلال پرجٹہ کی نیلم شہزادی کی زمین پر قبضہ کرنے کی کہانی کا مکمل احفال دیکھئے آواز نیوز پر آکاش نیازی کی اس ریپورٹ میں میں ہوں آکاش نیازی زلہ گچرات میں زمینوں پر قبضے کرنے اور زمینوں پر قبضوں کی کوشش کے روزانہ مقدمات درج کیے جارہے ہیں اس میں اہم شخصیات بھی ملوث پائی جارہی ہیں تاہم قانون کے مطابق سب کے خلاف قانونی چارہ کاروائی عمل میں لائی جارہی ہے ایسا ہی واقعہ تھانہ جلاپور جٹا کے علاقہ نند پور میں پیش آیا ہے جہاں پر ایک خاتون نیلم شہزادی زوجہ سرفراز کی زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی جس کا مقدمہ پولیس نے درج کر لیا ہے نیلم شہزادی نے سوشل میڈیا پر آ کر دعائی دی کہ اس کی زمین پر بااثر شخصیات نے قبضہ کر لیا ہے جس کا نوٹس ڈی پیو گجراتوں مسلامت نے لیا اور فوری طور پر کاروائی کے احکامات جاری کیے نیلم شہزادی میرا نا ہے میرے ہاوندہ ناما منصر فراز ہے او بیرونے ملک اندنیس ہو دی رکھ ساری اپنی زندگی دی جمع پنجی لاکھیں میں ہر یا لڑتے جگہ لے دو عمر لے بطی فوڈ فرنڈ بندا ہے سارا یاسر، کیسر، ساکر بات، کاشف بات ایڈڈے نے اینا نے میرے جگہ تے زبردستی قبضہ کرنے دی کوشش کیتی ہے میں ہر میں نے پتہ لگا ہے میں آئیاں ہوتھے تھے میں وان فائف ہالے تھے کالوی کیتی ہے ایچڑا نے ایوی آگیاں سارے انہیں سارے تھے بڑی ساری چڑھائی کیتی ہے گھل گلوچ بھی انہیں کیتا ہے تے جڑاوے بڑا انہیں زینی ٹوچر سانو بہت زیادہ کیتا ہے تمکیاں دیتی انہیں انہیں پیر سانے لے کے جایا گیا ہے او تھے ساری جڑی ساری انہیں بہت سارا زینی ٹوچر بہت سارا کیتا ہے انہیں ایک وجہ تک مینوں بٹھائی رکھیا ہے لیڈیز کانسٹویبل بھی نہیں سی انہیں خود تہریر لی ہی سی او دچ میری مرزی کوئی شامل نہیں سی ہے انہیں میرے کوئی زبردستی گوٹھے لینے شاہ سان لینے جنہیں چلے تھے تو سان نہیں کر کے جانا تیرے پینا پراوان یا میرے پراہ سان نار میں سانتوں نے انہیں چرسی تم جان نہیں دینا توڑے دے پرچا دیتا جائے دا مینوں انہیں پتہ نہیں سی میں واقعی دباؤ تھے لینا کافی آگئی سانوی انہیں انہیں واقعی میرے پراہ سان نہیں جان دینا میرے نار ایک وجہ تھا ایک وجہ تھا کہ انہیں مینوں بھائی رکھیا ہے اور سبات میں لے کے سین کیتے ہیں میرے کوڑوں کے اپشن کو نہیں سی اے اے سائی مبشر ریاض نار شاملی پیلے وزیرالہ پنجاب اگے آئی جی پنجاب اگے ڈی پیو گجرات جو دری وجہ سین اگے میری زمین نو بچایا جائے اور مینوں قبضہ مافیہ تو میری جان چھڑائی جائے اس اسلام میں ہم آپ کو بتاتا چلے کہ پھانا سٹی جراپل جٹا پولیس جو ہے اس نے مقدمہ درج کا لیا ہے پھانا سٹی جراپل جٹا پولیس کی طرف سے نیلم شہزادی زوجہ سرفراز کی مدیت میں یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے جس میں چار نامزد ملزمان اور تیس ناملوم ملزمان جو ہے رکھے گئے ہیں جن ملزمان میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ان ملزمان میں یاسر شوکت کیسر اسگر جٹ سکنا نندپور ساکہ بٹ ولد آشق حسین اور اسامہ بٹ ولد جمشید سکنا پنجاب پارک شامل ہیں اٹھتی سال قبل جو یہاں پر مارکنگ کی گئی تھی اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس اسلام میں مدیعہ نیلم شہزادی نے انتہائی سنگین الزام لگایا ہے تھانا صدر جراپل جٹا پولیس پر کہ پولیس نے ملزمان کو تھانے بلا کر گرفتار بھی نہیں کیا اور اندراج مقدمہ کے بعد بھی انہیں چھوڑ دیا گیا تاہم اس اسلام انکوائلی بھی کی جا رہی ہے اور نیلم شہزادی کا مقدمہ درج ہو چکا ہے ساکہ بٹ وغیرہ ملزمان جو ہے ان کی طرف سے بھی سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل کی گئی جس میں ان کا کہنا ہے کہ ایسا کہ ہم کوئی قبضہ مافیا نہیں ہے اور نہ ہی نیلم شہزادی کی ارازی پر ہم نے قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے میرا اس جگہ دنال کسی قسم دا کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں سی جی میری اس جگہ دنال چرنجا مرلے ذاتی جگہ پہی ہے جیڑی میں پہلے حرید چکا ہے میری کوئی ذات ملکیتی جگہ نہیں ساریاں میں حریدنا میں پراپرٹی دا بزنس کرنا جس دن جگہ نامنو دیتی ہے اس دن صبح سات بجے میں جگہ دا وزرڈ کیتا ہے کہ لوگی جگہ نامنے کیسا ساتے کلوم کمپلیٹ ہو گئی ہے اپنے پیسے دیو تو جگہ لے لو اس شام اٹھ بج کے پندرہ ملتے اجڑے محترم آئے نے انہوں نے ون فائیو تکال چلائی جیدہ رکارڈ بھی میں دے آنگا اٹھ بج کے پندرہ ملتے نے جگہ ٹائی ہے جبکہ میں صبح سات وزرڈ جگہ کمپلیٹ دیکھ لئی سی اٹھ بج کے پندرہ ملتے کال چلی ہے پولیس آئی ہے پولیس تھی مجودگی نے بیچے عورت نے دو تین بندے تھا دیوارہ گرانیاں نے میں تھانے گیا تھانے ملتے جو صاحب نے کہا کہ میرا تفتیشی ہوتھے سی انہوں نے آگے دیوارہ گرانیاں نے میں کہا جی ٹھیک ہے میرا پچہ دے دیو دیوارہ گرانیاں نے جبکہ قانون نے کہندہ ہوئے کہ اگر میں غلط بھی کابز ہوا دیکھ قانون نہ رجوع کتا جائے جدو ون فائیو تکال چل گئی ہے ون فائیو تو پولیس آ گئی ہے تو پھر تو��نی سی بندہ دیوارہ گرانیتا دیوارہ گرانہ تو آپ جناب اے موترمہ کہ چھلی جاند میں اے درہات سے جبکہ چ bendے tee انہوں نے کھتا جاتے ہوتے ہیں اے درہات سے بھی موترمہ کہ دیتی ہے دوسری درہات سے بھی موترمہ کہ دیتی ہے تو تیسری ڈی ایس پی ساعت سے دختر بھی موترمہ نہیں کتی ہے اہی درہات سے موترمہ کچھ موقف یہ سی کہ میں گئی ہیں تے میری جگہ تے اتے قبضے دی کوشش ہو رہی ہے اتے یاسر کیسر تے تری کس ناملوم اتے قبضے دی کوشش کارے ساتھ اے تخواستے میرا نام میرے بائیدہ نام میرے بانجیدہ نام نہیں ہے ٹھیک ہے جی اور کوئی ایسی گال نہیں کہ منہ کو بندہ شاید جاندہ نہیں دوسری درخواستے تے جڑا بیان محترمہ تھانے جی تفتیشی صاحب سے سامنے دیں 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 اے اے جنابوں اتے محترمہ کہنے جی سا نو ساڑکو گلتی ہو گئی ہے سا ڈی جنی جنہ موقع دے پونے دو مرلے پہی ہے انہوں نے اپنی تین مرلے والی ہے اے جاک اپنی جنہ والن منہ کوئی اتراز نہیں میں بی بی نے اے بیان دی تے رہے اے اے سینگ اٹھے رہے اے تھانے چوئے میں نہیں کرائے ان بی بیوں نے کہہ رہے نے کہ جی یہ زبردسی کرائیں گے جبکہ میرا زبردسی خریص لکڑی ضرور پہ یہ کرن لی اے اے نا بیانہ دو بھار بی بی جس وقت منہ کیا وے جی تُسے اپنی جنہ دے مالک ہو جاگے اپنی جنہ والن دو او سو بھار میں جنہ دے انتر ہو یا آواز نیوز سے میں ہوں آکاشنیہ سے آواز نیوز ہر لمحہ باخبر ہمارے چینل آواز نیوز کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کا آپ کو بروقت نوٹیفکیشن محصول ہو سکے ہماری ویڈیوز کا لائک اور شیئر کرنا مد بھولیے